عمر ہے اچھو یہ سولہ ستارہ سال عمر ہے سولہ سترہ سال پہلے تو تم نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اللہ نہ کرے نہیں مجھے کیا ضرورت ہے ہم نہیں یہ کام کرتے ہیں تمہیں تھپڑ لگاؤں گی تمہیں تھپڑ لگاؤں گی تمہیں تھپڑ لگاؤں گی یہ حرکتیں جو کر رہے ہو چلو گھر جاؤ چلو یہ میرا شوک ہے شوک ہے کیوں کر رہے ہو ایسے وہ تمہیں دھندا کرنے پر لگا رہی ہے کون ہو لڑکیوں لڑکیوں چلو 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 وہ تو لڑکا لگ رہا ہے چلے کیا ہوتے ہیں تم نے اس کو کیوں بس ہی ہمارے بچے ہوتے ہیں کیا نام لیتے اس کا بچے بچے ہوں گے اپنے بچوں کا کوئی مائے ایسے کرتی ہیں کہ اس کو غلط کام ہو پہ نہیں بس ان سے ہی نا ہم نے کمانا ہوتا ہے بس ہماری رضا کرو جی کا بس لاؤتا ہے اتنے پیسے لیتی ہوئی ہے ابھی اس کو چلائے ہے یعنی اس نے کوئی غلط کام ہو ابھی آگے کھڑی ہوں بس میں اس کو لے کے پتہ نہیں کہتی چلاؤ میرے ساتھ چلا گیا چلا گیا کیا نام ہے تمہارا میرا مجھے سارے پیار سے پارو کہتے ہیں تم کیوں بتا رہی ہو پارو اس کا اصل نام بتانے دوں چیل ہے میری تو میں نے اس کا نام رکھا ہے پارو پارو رکھا نوجوان ان بابوں ان مولویوں ان ایسے لوگوں کو جو گھر میں بیویاں رکھتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی جسمانی حوث پوری کرتے ہیں نہیں لڑکا نہیں میں چیل ہے بس میرا تمہیں شرم آتی ہے بچے اور لڑکے کو دکھاو آنسا یہ دیکھو لڑکا ہے یہ تم لڑکے کو کس کام میں لگا رہی ہے دندے پہ لگا رہی ہے چیل ہے میری کیا نام اس کا لڑکا نہیں اس کاموں پہ لگا ہے لڑکے لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں نہیں تو اب بلکل بھی نہیں تو پھر وہ خواجہ سرائے وہ لڑکا نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں ناظرین داتا دربار داتا کی نگری میں ہم نے بے تہاشا پروگرام کی آج میں اگین سٹیشن پہ موجود ہوں یہاں پر ایک ہم نے اپنی ریسورس یعنی اپنی ٹیم کے ممبرز کو کونٹینٹ کے حوالے سے ہم نے ریکی کرنے کے لیے بھیجا لیکن یہاں پر ایک عجیب کونٹینٹ ہمیں نظر آئے ایک لڑکا جس کی عمر چودہ سے پندرہ سال ہے لڑکوں کے لباس میں وہ گھومتا ہے پھیرتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ایک پرانچ جنڈر یعنی خسرے کے پاس آتا ہے اس کے پاس دیویں اس کی چادر پہنتا ہے اور اس کے ساتھ خسروں کی طرح تالییں بجاتے اس کے اڈے پر ٹھیر جاتے ہیں وہ بچہ کون ہے کیوں آیا کیا کر رہے کیا وجوہ آتے سارا پوچھتے ہیں اور یہ راز پاش کرتے ہیں چلیے میرے ساتھ ہاں جی کون ہو لڑکی ہو جی لڑکی ہو چیلہ ہے آپ کا جی میرا چیلہ ہے وہ تو لڑکا لگ رہے ہیں نئی لڑکا نہیں ہے چیلہ ہے بس میرا تمہیں شرم آتی ہے بچے لڑکے کو دکھاو آنسا یہ دیکھو لڑکا ہے یہ تم لڑکے کو کس کام میں لگا رہے ہیں دندے پہ لگا رہے ہیں یہ چیلہ ہے میری کیا نام اس کا لڑکا نہیں ہے لڑکے نہیں ہو آواز دو سارا بولو جی لڑکا نہیں ہوں لڑکے نہیں ہو جی نہیں انگوٹیاں بھی پہنی ہو یہ میرا شوک ہے شوک ہے کیوں کر رہے ہو ایسے وہ تمہیں دندہ کرنے پہ لگا رہی ہے ایدھر آؤ نا سرہ ایدھر آؤ کیمرامین کو کہوں گے کہ سرہ اس کو دکھائیں یہ اچھے بھلے گھر کا لگ رہے ہو اچھے بھلے گھر کے لوگ نشوں میں آ رہے ہیں جساں فیروشی پہ تمہیں یہ کس کام کے لیے لے کر آئیے ہیں پتہ نہیں کہتی چلاو میرے ساتھ تو میں چلا گیا چلا گیا کیا نام ہے تمہارا میرا مجھے سارے پیار سے پارو کہتے ہیں تم کیوں بتا رہی ہو پارو اس کا سلام بتانے دوں چیل ہے میری تو میں نے اس کا نام رکھا ہے پارو پارو رکھا جی تو یہ چیلے کیا ہوتے ہیں تم نے اس کو کیوں بس یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں کیا نام لیتے ہیں اس کا بس بچے ہوں گے اپنے بچوں کا کوئی مائے ایسے کرتی ہیں کہ اس کو غلط کام ہو پہ لگا نہیں بس ان سے ہی نا ہم نے کمانا ہوتا ہے بس ہماری رزاک رو جی کا بس لہتا ہے ابھی اس کو چلایا ہے یعنی اس نے کوئی غلط کام ہو ابھی آگے کھڑی ہوں بس میں اس کو لے کے جی اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نہیں اس کے آگے پیچھے گھر سے باگی ہوئی ہے بچاری تو کہہ رہی میں پر کچھ جگہ نہیں ہے تو میں نے اس کے ساتھ کیا عمر ہوگی اس کے عمر ہے یہ سولہ ستارہ سال عمر ہے سولہ سترہ ساتھ پہلے تو تم نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اللہ نہ کرے نہیں ہم نے یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ کیا کرنے کے لئے نماز روزہ رکھنے کے لئے نہیں بس یہ کہنا بس کا دھندے پہ بس ریزک روزی کے لئے بننے کے لئے اس بچے کو کوئی اور کام کوئی مزدوری پہ لگاؤ کوئی تندور پہ لگا دو کوئی محنت مزدوری کروا دو اس کو بھی اپنے کاموں پہ لگا دو میں نے کتنی دفعہ اسے پہ گھر میں بیجا تو بس ہی گھر سے پھر باغ آتی ہے مجھے نا تم پہ افسوس ہو رہا ہے اگر تمہیں کہہ رہی ہو نا چیلے اولاد کی طرح ہوتے ہیں تو کوئی مائے اپنی اولاد کو دلدل میں نہیں بسا بس کہنا ملیتے اس کا وہ بھی کہنا ملیتے اس کا اس کو بھی چھوٹے بہن بھائی ہیں تمہیں تھپڑ لگاؤں گی یہ حرکتیں جو کر رہے ہو چلو گھر جاؤ چلو ناظرین ہمارا معاشرہ کس نہش پہ پہ پہنچ گیا ہے کہ ہم لوگ روٹی کے لئے پیسے کمانے کے لئے وہ چھوٹا سا چھوٹا پندرہ سال کا لڑکا ہے جس کو اس نے دھندے پہ لگایا ہے اور کہہ رہیے پارو ہے چیلہ ہے فلانہ ہے ٹمکانہ ہے ہم کافی دیر سے واج کر رہے تھے ہمیں اس طرح شاک ہوا کہ وہ لڑکا پہلے تو چادر میں نہیں تھا پھر اچانک یہ ایک پہلے ایک تھی پھر ایک کے بعد یہ دو ہو گئے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ لڑکا ہے اور اس نے ہی اس کو اس کاموں پہ لگایا ہے لڑکے لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں نہیں تو بلکل بھی نہیں تو پھر وہ خواجہ سرائے وہ لڑکا نہیں ہے ناظرین ہم نے بے تہاشہ ایسے پروگرام کیے جس میں لڑکا دولن کے لباس میں لڑکا لڑکیوں کے لباس میں یہ اپنا ریٹ لگوانے کے لیے دھندہ کرنے کے لیے لڑکیوں کے لباس میں ہوتے ہیں اور آج کل ہم ان نوجوان ان بابوں ان مولویوں ان ایسے لوگوں کو جو گھر میں بیویاں رکھتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی جسمانی حوض پوری کرتے ہیں اس معاشرے کو میں کیا کہوں اس معاشرے کو یہ آج کے پروگرام کو میں کیا نام دوں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا آج ہم نے پہلے ہم نے پکڑا تھا ایک سترہ اٹھارہ سال کا بچہ جو کہ نشے میں انوالو ہو رہا تھا اور آج ہم نے اس سے بھی چھوٹا چودہ پندرہ سال کا بچہ جو جسم فیروشی میں انوالو ہو رہا تھا اور وہ یہ لے کے اپنا چیلا بنا کے آئی ہے اللہ کرے کہ اس بچے کو میرا تھپڑ یاد رہے اور وہ صدر جائے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت آزیر ہوں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ تم بھی آم مجھے آنا نظر آو